السلام علیکم and hello everyone آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی زبردست اور ایزی ریسیپی شیئر کرنے والی ہوں چکن زنگر کی تو چلیں ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں میں نے دو چکن بریس کے دس زنگر برگر تیار کیے تھے جی بالکل تو یہاں پر میں نے کیا کیا ہے بیک لے لیا زپر بیک لے لیں یا کوئی پلاسٹک کا بیک لے لیں اس میں آپ نے چکن رکھ کر اچھے سے رولر کی مدد سے پونٹ کر لینا ہے اس سے یہ ہوگا کہ چکن کے ریسیر ٹوٹ جائیں گے اور چکن بہت اچھی مویسٹ اور جوسی بنے گی تو مسالہ پرپیشن میں میں نے بہت ہی کم اجزہ یوز کیتے ہیں لیکن یقین کریں بہت ہی زبردست یہ چکن بنی تھی سرکہ لے لیا ہے پیپرکا پورڈر لے لیں گے پیپرکا نہیں ہے تو لال مرچ ایٹ کر دیں وائٹ پیپر ایٹ کر دیا ہے وائٹ پیپر نہیں ہے تو بلیک پیپر ایٹ کر دیں مسترٹ ساوس ڈال دیں اور ریڈ چیلی ساوس یہ دو ساوس ایٹ کرنے کے بعد میں نے ہنس بس آئی کا نمک ایٹ کر دیا اس میں اور اب میں ساری چکن ون بائی ون اس میں ڈال دوں گے میک شور گلفز پہن لیں تاکہ آپ کے ہاتھ نہ ہی جلیں اور نہ ہی اس میں سرکے کی سمیل آئے ٹھیک ہے اور اگر آپ کے پاس گلفز نہیں ہے تو چمچے کی مدد سے اچھے سے چکن کو مکس کر لیں اور اسے تقریباً آپ نے میرینیٹ کر کے رکھنا ہے اگر آپ اسے اوور نائٹ میرینیٹ کریں گے تو پھر کیا ہی بات ہے بہت ہی زبردست بنی گی یہ ریسیپی تو میں نے یہاں پہ دو سے تین گھنٹے اسے میرینیٹ کرنے رکھ دیا تھا اور اس کے بعد میں اب اس کی کوڈنگ تیار کر لوں گے یہاں پہ میں نے دو بھر کر کپ میدہ لیا تھا اس میں ون ٹیبل سپون ڈالا تھا کون فلار پیپرکا پوڈر ہسپس آئی کا نمک اور اب ہم ون بائی ون اسے کوڈ کریں گے یہ میں نے دوسرے جو باکس میں لیا ہے یہ میں نے تھنڈا پانی لیا ہے چل وارٹر اور میں پہلے ہلکا سا میدہ لگاؤں گی اور پانی میں ڈپ کروں گی اور جب میں سیکنڈ کوڈنگ کروں گی اس میں میں زیادہ اچھے سے اسے کوڈ کروں گی میدے میں کیونکہ یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جس میں آپ کے کرنچ بنتے ہیں اس کے ٹھیک ہے نا تو آپ نے بہت اچھے سے مسل مسل کے مسلنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چکن ہی ٹوٹ جائے اس طرح سے مسل نہ ہے کہ اس کے اندر پرنچ بننا شروع ہو جائیں like this میڈیم فلیم میں ہم اسے 20 منٹ کے لئے کوک کر لیں گے میڈیم فلیم ہائی فلیم پہ نہیں ہائی فلیم میں جل جائیں گی آپ کی چکن میڈیم فلیم میں اچھے سے کوک بھی ہوگی اور مویسٹ بھی رہے گی اور چکن کی جو اندر کے ریشے ہیں نا وہ بھی پراپرلی کوک ہو جائیں گے یہاں پہ میں نے کولسا بنا لیا تھا اور ساتھی ساتھ برگر سوس بنا لیا تھا برگرز کو اچھے سے ٹوست کر لیں گے ٹھیک ہے میں نے کولسا کی فیلنگ رکھی ہے بوٹم میں ٹھیک ہے اس کے اوپر میں رکھوں گی چکن کے پیسز جو میں فرائی کرتی جارہی ہوں ون بائی ون میں پیسز رکھتی جاؤں گی میونیز مسترڈ سوس کیچپ چلی سوس یہ سب کو میں نے مکس کر لیا تھا اور بلکل پنچ آف گارلک پورڈر میں نے آٹ گیا تھا یہاں دیکھیں میری چکن بلکل پرپیر ہے اور ون بائی ون میں برگر اسیمبل کرتی جارہی ہوں ٹھیک ہے آپ اپنی فیملی کے لیے یہ بنائیں آپ کو یقین کریں بہت مزا آنے والا ہے باہر کے برگر آپ بھول جائیں گے دیکھیں کتنی مویسٹ ویوی ہے اور کتنی اچھی سی ویل کوک ہے ٹھیک ہے بہت اچھی بہت سوفٹ اور ویری جوزی سو یا میں نے پھر سب اسیمبل کر لیے دے فرنچ فرائز کیچپ اور میونیز کے ساتھ اسے سرف کیا تھا آئی ہوب آپ کو یہ ریسیپی بہت اچھی اور سپر ایزی لگی ہوگی سو دو سبسکرائب لائک این کومنٹ سٹے ہلدی اللہ حافظ